اسلام علیکم ویوریرز ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج میں آپ کی لے کر آئی ہوں چکن تکا کی ریسپی یہ ریسپی میری امی کے ہاتھ کی بہت فیمس ریسپی ہے جو بھی کھاتا ہے اس کو بہت زیادہ پساند آتی ہے بہت ہی سمپل ایزی اور ایک ہے اگر آپ اپنے گیسٹ کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ یہ فوری ریسپی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چکن چاہیے ہوگا جتنا بھی آپ کو چاہیے اور انگریڈینٹس میں آپ کو نو ڈاؤن کرا دیتی ہوں لیمن کے سلائسز نہیں ہے ہم نے اس کے علاوہ یوگرٹ لیا ہے اور مسالہ جاتبان بیوان جب میں ایڈ کروں گی تو آپ کو ساتھ ساتھ نو ڈاؤن کراتی جاؤں گی ابھی سب سے پہلے اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لیمن کو سکویز کر رہے ہیں ٹھیک مینیمم آپ اس کو 1 آر کے لئے میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور میکسیمم اوور نائٹ اس میں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈرک لیسن کا پیڑ پیسٹ فوڈ کلر ایڈ کیا ہے میں نے کولانجی ایڈ کی ہے پساوہ دھنیا ایڈ کیا ہے اور تکہ مسالہ ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ ایک بول میں نے چھوٹا رکھا ہوا تھا دہی کا وہ ایڈ کیا ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے میکس کیا ہے اور 4-5 ٹیبل سپون آئل اس میں میکس کر کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا 4-5 آور کے بعد آپ اس کو پریشر کوکر میں ایڈ کر کے تو بلکل لو فریم پہ آپ نے رکھنا ہے جیسے پریشر کوکر آپ کو فیلو کے سی ٹی اس کی ہلے لگیا تو آپ نے ویسی کوکر کو بند کر دینا ہے کیونکہ چکن بہت جلدی سے گل جاتا ہے اب کیا کیا ہے کہ ایک سائیڈ پہ تبوے پہ 2-3 ٹیبل سپون آئل سپریڈ کیا ہے اور اس میں چکن کے پیسز کو ایڈ کر دیا کیونکہ چکن سوفٹ ہو چکا تھا آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ چکن سخت ہے تو آپ دوبارہ سے بلکل تھوڑی دیر کیلئے رکھ سکتے ہیں کوکر میں چکن فوراں سے گل جاتا ہے تو ابھی ہی اس کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں ایکچوال میں یہ کیوں کرتے ہیں ایسا تبوے پہ اس کو کلر دینے کے لئے ٹھیک ہے یہ کلر آپ اگر آپ کے پاس کوکنگ رینج ہے اس میں بھی دے سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑی سی جلدی تھی گیسٹ کے آنے میں تو ہمیں لگا کہ یہ تبوے والا تھوڑا ایکسپیرینس ویورز کو بھی بتا دیں اور جلدی سے اس کو امپلیمنٹ کر لیں اگر ہم لوگ موسٹلی کوکنگ رینج میں کرتے ہیں لیکن اس سے ایک چیز ہوتی ہے کہ کوکنگ رینج میں کرنے سے تھوڑا سا ڈرائی ہو جاتا ہے چکن لیکن یہ جو تبوے پہ کرتے ہیں اس سے جوسی رہتا ہے اسی طرح تھوڑا سا روٹی کا سلائس لے لیا اس پہ جو کوئلہ ہے اس کو گرم کر کے تو سموک دے دیئے یہ ہے ہماری فائنل لک ای ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند ہے یہ ہوگی پسند ہے یہ تو لائک کیجئے گا تھنکی سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ